بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر بیورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ اللی پی کا جو ٹاپک شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ قویسٹن جو ہے یہ کافی فریکوینٹلی جو ہے اگزائمز میں آیا ہے ہماری اس ویڈیو کا جو مین اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ والے قویسٹن شیئر کریں جو فریکوینٹلی اگزائمز کے اندر پوچھا جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ہم تمام ہیڈنگز اور تمام اس کے ریلیونٹ میٹیریل کے ساتھ اتنا ہی جتنا آپ کو اپنے اگزائم میں ریکوائیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس میں آپ کو پورا کانسپٹ اوور بیو اور آپ کو مکمل ہیڈنگز اور آپ کو اس کے نیچے ریلیونٹ میٹیریل جو ہے وہ آپ کو اس میڈیو کے اندر آپ کے ملے گا سب سے پہلے یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے ٹاٹ کا اس کے حوالے سے ہے اور اس میں جو ایک قویسٹن ہے ٹریس پاس اور فالس امپریزنمنٹ کا یہ بہت فریکوینٹلی جو ہے اگزائمز کے اندر پوچھا جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہتا ہوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک قویسٹن ہوتا ہے لیکن اس کو مختلف انداز سے پوچھا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ جو اٹیمٹ کرنے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹاپک کا کس حد تک جو ہے وہ اندازہ ہے تو میں پہلے آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹریس پاس اور جو فالس امپریزنمنٹ ہے اس کا قویسٹن جو ہے وہ کس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے تو میں نے پاسبل کوشش کی ہے اس کے اندر کہ کس کس طرح آپ سے اگزائم میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے پہلا جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہ what is trespass to a person and what are its kinds discuss in details false imprisonment as the one یہی جوالا سوال اگر ہم اس کو rephrase کریں تو یہ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ define trespass to a person and enumerate its various types in particular delve into the intricacies of false imprisonment as one of its manifestations تو یہ بھی اس طرح بھی یہ قریقہ ہے سوال پوچھنے کا یہی سوال آپ کو یوں بھی آ سکتا ہے کہ could you elaborate on concept of trespass to a person and its difference classification specifically i am interested in an in-depth analysis of false imprisonment یہ بھی سوال ہوئی ہے لیکن پوچھنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے اس کے بعد یہی سوال یوں بھی آ سکتا ہے کہ what constitutes trespass to a person and what are the different categories it falls and explore the nuances of false imprisonment extensibility یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ please elucidate the meaning of trespass to a person and provide an exhaustive account of its kinds focus on false imprisonment and its implications یا پھر discuss trespass to a person and its various forms which comprehensive examination of false imprisonment as prominent aspect provide a detailed analysis to help understand its legal implications تو یہ جو چیز میں نے ابھی آپ کے ساتھ discuss کی کہ ایک ہی سوال جو ہے اس کو پوچھنے کے مختلف انداز جو ہے وہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنی main ویڈیو کی طرف کے سب سے پہلے جو ہے ہم اس کا introduction دیکھ لیتے ہیں false imprisonment سے بنیادی طور پہ جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہمارا جو article ہے constitution of 1973 کا اس کے مطابق ہر انسان کو شخصی ازادی ہے گھومنے پھرنے آنے جانے کی جہاں بھی وہ travel کرنا چاہے وہ والی جگہیں جہاں allowed ہے اس کو جا سکتا ہے اب اگر کسی کو غیر قانونی طور پہ کہیں قید کر دیا جائے رسٹرین کر دیا جائے ٹھیک ہے اس کی ازادی سلب کر لی جائے تو ہم اس کو false imprisonment کہتے ہیں یہ جو false imprisonment ہے یہ بنیادی طور پہ taught بھی ہے اور crime بھی ہے اب جو object ہے taught کا وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جو بھی اس کی ازادی ہے اس کو protect کیا جائے اور جس طرح جو بنیادی حقوق ہیں جن کو fundamental rights کہتے ہیں تو جو ریاست جو ہے جتنے افراد ہیں ایک ریاست کے ان کو ایک شخصی ازادی جو ہے ان کو دیتی ہے تو اس کے ان رائٹ کو جو ہے وہ protect کیا جائے تو یہ اس کا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنیادی جو اس کا object تھا وہ یہ ہے کہ protection of fundamental right اب جو false imprisonment ہے یہ ایک intentional taught ہے یعنی intentional سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ ایک ارادی طور پہ کسی نے کوئی taught commit کی ہے اب یہ ایک wrongful act ہے اور کسی بھی شخص کو جو ہے وہ آپ نفسیاتی یا جسمانی دور کے اوپر یا اس کی کوئی property وغیرہ کے حوالے سے اس کو نقصان کچھایا جا سکتا ہے اب اس کے اندر اگر ہم بات کریں کہ false imprisonment جو ہے اس میں burden of proof جو ہے وہ wrong tour پہ لائے کرتا ہے کہ وہ کوئی اس کی موجودکی کی معقول وجہ جو ہے وہ بتائے عدادت کے اندر اس کے بعد ہم جو meaning دیکھ لیتے ہیں کہ imprisonment کا جو meaning ہے وہ کیا ہے تو یہ heading آپ نے پہلے دینی ہے exam کے اندر کیونکہ جو heading ہے اس سے examiner کو یہ سانی ہوتی ہے کہ وہ کم وقت میں جو ہے آپ کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے تو اس کا جو meaning ہے imprisonment کا وہ یہ ہے کہ keeping someone in jail and total restraint of his liberty as lawful punishment however short a time اب اس میں اگر کسی کو قانونی طور پہ جو ہے قید کیے جائے جیل کے اندر ہم اس کو imprisonment کہتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں کہ false imprisonment کیا ہے جو اس کی definition نیچے up heading میں دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی کی ازادی کو غیر قانونی طور پر سلپ کر لیا جائے تو ہم اس کو false imprisonment کہتے ہیں اب imprisonment جو ہے اس میں آپ کو آگے دو طرح کی کائنٹس نظر جاتی ہیں ایک actual imprisonment ہے اب اس کے اندر جو حکومت ہوتی ہے وہ مختلف جرائم کے حوالے سے جو قانون میں دیے گئے ہیں ان کی کوئی minimum maximum جو ہے وہ جو ان کی punishments ہوتی ہیں ان کو وہ define کرتی ہے اور جو مجرم ہوتا ہے اس کو جیل بھیجیا جاتا اور اس کی جو ازادی ہے اس کو سلپ کر لیا جاتا ہے یعنی deprived of his liberty تو deprived کا یہ مطلب ہے کہ اس کو محروم کر دیا جاتا ہے اس کی ازادی سے اور اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے دوسرا جو کائنٹ ہے اس میں constructive imprisonment ہے اس کی اگر ہم definition دیکھیں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اس کو beneficial imprisonment بھی کہتے ہیں اور اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس فقت ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے ڈر سے کوئی violence کی وجہ سے یا کسی ایسی situation کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی particular place کے اوپر جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے اپنے آپ کو safe کر لنے کے لیے تو اس کو ہم constructive imprisonment کہتے ہیں اس کے بعد جو اپنے heading دینی ہے اس کے اندرے وہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو false imprisonment ہے اس کے essential elements کے ہیں جو screen پہ آپ کو اس وقت دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے اس میں یہ چیز ہے restraint of liberty تو یہ سب سے پہلا element یہ ہے کہ آپ کسی کو جو ہے جب اس کی ازادی سے محروم کر دیں تو اس کو ان کہتے ہیں کہ یہ restraint of liberty اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو چیز آپ کے سامنے اس وقت screen پہ ہے وہ unlawful restraint ہے کہ ایک تو آپ نے کسی کو اس کی ازادی سے محروم کر دیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو غیر قانونی طور پہ restraint کیا تو جو unlawful چیز ہے وہ اس کا ایک element ہے جو false imprisonment ہے اس کے بعد جو چیز ہے وہ trespass ہے یعنی ہم trespass کس کو کہتے ہیں یہ trespass جو ہے یہ شخصی حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کسی کی پروپٹک کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ trespass کیا ہے یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال جو false imprisonment کا جو trespass کا ہے یہ عام طور پہ جو ہے وہ combine ہی آیا کرتا ہے exam کے اندر تو اس کی جو definition ہے trespass to person کی اس میں جو چیز آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں وہ ہے کہ trespass to a person means an intentional unlawful interference with person's liberty and such trespass which in itself a breach لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ارادی طور پر ایک غیر قانونی طور پر مداخلت ہے کسی بھی شخص کی ازادی میں اس کو ہم trespass to person کہتے ہیں یہاں پر جو اس کے آگے اقسام ہے اس کی جو آپ نے heading دینی ہے kinds of trespass to a person میں اس میں جو سب سے پہلی آپ کے سامنے اس وقت چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس سکرین پہ وہ assault ہے assault کا مطلب ہے کہ حملہ کر دینا یا کسی کو جو ہے وہ اس طرح کے موقع میں مقتلع کرنا ہے assault کرنا اس کے اوپر تو یہ اس کو ہم trespass to a person کرتے ہیں اس کے بعد ایک ہے جس کو ہم battery کہتے ہیں battery جو ہے یہ ایک intentional unpermitted act یعنی ارادی طور پر کوئی ایسا ایکٹ ہے جس کی اجازت نہیں ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے ہم اس کو battery کہتے ہیں اور یہ چیز بھی trespass to a person ہے پھر false imprisonment یہ بھی trespass to a person ہے کہ آپ کسی کو غیر قانونی طور پر جو ہے اس کی ازادی کو سلب کر لیں یا کسی کو اس کی ازادی سے محروم کر دیں پھر bounding جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جب کسی کو جسمانی طور پہ کوئی نقصان پہنچا ہے تو یہ بھی trespass to a person ہے کہ اس کو آپ نے جسمانی طور پہ کوئی نقصان پہنچایا ہے مہم جو ہے یہ اس وقت اگر ہم کہیں کہ ایسی bodily injury جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی جو فائٹنگ ability ہے اس کو remove کر دیا جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم trespass to a person کہتے ہیں اس کے بعد ایک ورڈ ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ body is permanently damaged by the other person is called mimic and it is this is trespass to a person لہٰذا کسی کو مستقل طور پہ اگر کسی کے body کو damage کر دیا جائے تو وہ بھی ہم اس کو trespass to a person کہتے ہیں اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ چھے جو types ہیں وہ آپ کے ساتھ اس کی discuss کی ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ جو trespass to a person ہے اس کی مختلف اقسام ہیں اب اس کے آگے ہم اگر اسی اپنے topic کو آگے لے کے چلیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی تک جو چیزیں ہم کر چکے ہیں وہ false imprisonment اور trespass کا جو ہم نے ایک آپ کے ساتھ kinds کا اور اس کی definition کا جو detail ہے وہ آپ کے ساتھ share کی ہے پھر اس کے بعد کچھ general defenses ہوتے ہیں اس کی اپنے heading دینی ہے اور اس میں یہ چیز کس طرح کام defend کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کسی نے کسی کو false imprisonment جو تھا وہ کیا تو جو جس نے کیا وہ اپنے آپ کو court of law کے اندر defend کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے کہ یہ کام جو تھا اس نے کیوں کیا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ false imprisonment کا کوئی defense نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو heading ہے وہ basically partial restraint ہے کہ if a person has been partially restrained he cannot take legal action for the force imprisonment against the defendant because for this plaintiff will have to prove before the court of law that defendant had put a complete restraint upon his liberty تو یہ ایک defense جو ہے یہ اس میں لیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ چیز ہے کہ اگر کوئی اپنی رضا مندی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی confinement میں چلا جائے confinement سے مراد ہوتی ہے کہ کسی قید میں چلا جائے ٹھیک ہے تو بھی کوئی false imprisonment کا جو ہے یہ ایک suit نہیں بنتا اور وہ اپنے آپ کو یہ جو defendant ہے وہ یہ defense کے طور پر پیش کر سکتا ہے کہ اس میں اس کی اپنی رضا مندی اور مرضی شامل تھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس قانونی طور پر کوئی ایسی authority موجود ہے کہ وہ کسی کو restraint کر سکتا ہے تو بھی false imprisonment کا یہ بھی ایک defense ہے کہ اس کے پاس ایک lawful authority تھی پھر کہ اس نے اگر کسی کو lawful imprisonment جو ہے یعنی کہ قانونی طور پر اگر کسی کو ازادی سے محروم کیا ہے تو یہ بھی ایک defense ہے جو وہ defendant لے سکتا ہے اس میں آگے جو heading آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے اس میں کچھ remedies ہیں for false imprisonment سب سے پہلے جو remedy آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس وقت سکرین کے اوپر آپ دیکھیں کہ writ of habeas corpus ٹھیک ہے corpus کہتے ہیں جسم کو اور habeas کہتے ہیں produce کرنے کو تو یہ writ ہوتی ہے جو کی جاتی ہے habeas corpus کی کہ جس کو جس کا اگر ہم لفظی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ produce about it تو یعنی کسی بھی چیز کو جو ہے وہ حاضر کسی بھی شخص کو جو ہے وہ حاضر کیا جائے یہ ایک legal remedy ہے اگر کسی کو کوئی false imprisonment کرتا ہے تو وہ writ of habeas corpus جو ہے عدالت کے اندر دائر کر سکتا ہے اور پھر عدالت جو ہے اس کو produce کروا لیٹی ہے دوسرا یہ remedy ہے کہ جو damages ہیں کہ اگر action for damages is also remedy یہ بھی ایک کسی کو غیر قانونی طور پر کو confine کر دے تو وہ جو ہے وہ action لے سکتا ہے damages جو ان کو claim کر سکتا ہے جو بھی جس کسی نے بھی اس کو falsely imprisoned کی ہے تیسری چیز ہے search warrant search warrant جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک document ہے جو کسی police officer کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ false imprisoned ہے کوئی بھی اس کو قید سے ازاد کروائے تو یہ ایک remedy ہے self help یوں ہے یہ بھی ایک قسم کی remedy ہے اور اس میں کوئی ایک مناسب فورس استعمال کرتے ہوئے جو کوئی بھی arrest میں ہے وہ ایک مناسب فورس استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ازاد کروا سکتا ہے یہ ایک extra judicial remedy ہے اور اس میں مطلب کوٹ تو شامل نہیں ہوتا بارہ یہ ایک remedy کے طور پر اس کو کہا جا سکتا ہے finally جو آپ نے heading دینی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی طرح conclusion ہے کہ جب آپ اپنے کسی reply کا response جو آپ attempt کر رہے ہوتے ہیں exams کے اندر اس میں آپ اپنا conclusion دیتے ہیں اس کے اندر جو آپ نے mainlی چیز لکھنی ہوتی ہے وہ ایک قسم کی ایسی summary ہے کہ آپ اس topic کو describe کرتے ہیں جیسے اس میں آپ نے یہ دینا ہے کہ یہاں پہ ایک فالس imprisonment جو ہے وہ trespass to a person کی ایک قسم کی ہے اور اس میں جو یہ جو فالس imprisonment ہے یہ taught بھی ہے اور ایک قسم کا crime بھی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ plaintiff کو جو ہے درخواست گزار اس کو کہتے ہیں اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جو اس کو کیا گیا تھا وہ غیر قانونی تھا اور وہ پھر اس کی compensation لے یا جو بھی اس کی remedy وہ لے سکتا ہے وہ اپنی remedies جو ہیں وہ لے تو لہٰذا یہ اپنے main چیزیں ہیں جس میں آپ نے damages آ گئیں habeas quarters آ گیا ہے such war and self help تو یہ remedies آپ نے اس میں لکھتے ہیں یہ conclusion میں کہ یہ اس کو حاصل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سکھا ہوگا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس کا اظہار نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر پنا سکیں اگر آپ کا کوئی question ہے تو وہ بھی آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اپنا اپنے کے دلما کا اور اپنے سینل کا بہت خیال رکھئے گا thank you very much اللہ حافظ